اسلام علیکم دیئر ویورز آپ دیکھیں ہیں سپیشل ایڈوکیشن بائی ڈاکٹر ندی آج کی جو ویڈیو ہیں وہ ہیں سپیشل ایڈوکیشن پہ اور یہ ہیں فیزیکل ہیڈیکیب بچی علینا اور یہ سپیشل ایڈوکیشن میں پڑھتی ہیں جو ان کی ڈسابیلٹی ہے یہ چل نہیں سکتی ٹھیک ہے تو ہم ان سے یہ پوچھ رہے تھے کہ آپ سکول میں آپ نے کیسے ایڈمیشن لیا کس طرح آپ کو آپ کو کون کون سی رکاپٹے پیش آتی ہیں تو اس پر اس ٹوڈنٹ نے بڑی اچھی اپنی رائے دی اور اس نے کہا کہ جو میرا سکول ہے وہ بہت اچھا ہے وین آتی ہے وین مجھے لے کے جاتی ہے اور یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا ہے اور مجھے بلکل بھی افسوس نہیں ہے کہ میں ڈسیبل ہوں میرے جو پیرٹس ہیں وہ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور میں جو میری جو ٹیچرز ہیں وہ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور میں بہت خوش ہوں مجھے ویل شیٹس بھی سکول کی طرف سے ملی ہے وین ہیں وہ ہمیں لے کے آتی ہے اور لے کے جاتی ہے اور ہم نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ کے فریورٹ سبچیکٹ کون سے ہیں اور آپ کو کہا کہا گیمز پسند ہے تو انہوں نے اس پر جواب دیا کہ مجھے کیرم بورٹ بہت زیادہ پسند ہے ٹھیک ہے پھر انہوں نے اپنی کچھ اپنی باتیں بتائی کہ جو جب وہ چھوٹی تھی یہ نائنس پلاس کے سٹریٹ ہیں انہوں نے پلے گروپ سے لے کے نائنس کا جو سفر تھا یہ سٹڈی کا یہ کیسا رہا دین انہوں نے بتایا کہ جب یہ مطلب کہ ڈیسیبل تھی ان کی والدہ کو نہیں پتا تھا جب یہ چھوٹی تھی تو جیسے ان کو پتا چلا تو ان کی والدہ بہت افسودہ ہوئی کہ یہ ڈیسیبل ہیں اور مگر جو ان کے والد صاحب تھے انہوں نے ان کو بڑا جو ان کے فادر تھے انہوں نے ان کو بڑا سپورٹ کیا جب یہ تھوڑی سی بڑی ہوئی تو انہوں نے آس پاس سے پوچھا کہ یہاں سپیشل ایڈیوکیشن کہاں ہے تو وہ خود ایڈمیشن کروانے کے لئے سپیشل ایڈیوکیشن آئے جب انہوں نے یہاں کا انوارمنٹ دیکھا تو یہاں کا انوارمنٹ بہت اچھا تھا پھر سب سے جو بڑی بات تھی ان کے والد صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو سپیشل ایڈیوکیشن والے ہیں ان کی جو وین ہے وہ لے کے آتی ہے اور لے کر بھی واپس جاتی ہے تو اس بات بھی بڑا خوش ہوئے ٹھیک ہے تو جو یہ بچی ہے یہ تھوڑی سی افسودہ تھی کہ میں چاہتی ہوں کہ جیسے سب لوگ گھومتے پھرتے ہیں میں بھی ایسے ہی گھومتی پھرتی تھی جب یہ چھوٹی تھی جیسے ہی میں نے سپیشل ایڈیوکیشن میں ایڈمیشن لیا تو مجھے ایک بڑا وہ میں نے سوچا کہ میرے میں اگر ایک ڈیسابیلٹی ہے تو میرے میں بہت زیادہ ابیلٹیز بھی ہیں جیسے اس بچی کی جو وائز تھا وہ بہت خوبصورت تھا جو اس کا بات کرنے کا سٹیول تھا وہ بہت اچھا تھا کانفیڈنس بہت اچھا تھا اور کانفیڈنس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو کانفیڈنس ہے یہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ ہمیں اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ہمیں نیو نیو گیمز اور نیو نیو ویڈیوز بغیرہ کے تھرو ہمیں سٹیڈی بھی کرواتے ہیں اور جو سب سے اچھی بات وہ یہ ہے کہ ان کو جو ورک ہے وہ بہت شوٹ ملتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ جنرل کلاسز میں ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ وقت ملتا ہے ان کی ان کی ڈیسابیلٹی کو دیکھ کے ان کی ابلیٹی کو دیکھ کے پھر ان کو ورک دیا جاتا ہے اور ان کا جو فیوریٹ سبجیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ ریڈ کرواتے ہیں ان کو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا جو فیوریٹ فوڈ ہے وہ کون سا ہے تو انہوں نے بتایا کہ جو میرا فیوریٹ فوڈ ہے وہ بریانی ہے اور جو میری والدہ ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ جب سنڈے والے دن چھٹی ہوتی ہے تو میں ان کے لیے سپیشل ڈیش بناوں اور جو میری والدہ ہیں اور جو میرے بھائی ہیں بہن ہیں ایون کے جو ریلیٹیوز بھی ہیں وہ بھی بہت مجھے اپریشائٹ کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تھوڑا سا تھا کہ لوگ بھی دیکھتے تھے کہ ان کی صرف ایک بچی ہی ڈیسیبل ہے لیکن جیسے ہی میں نے پڑھنا سٹارٹ کیا سکول میں آنا سٹارٹ کیا تو سب کچھ صحیح ہو گیا میرے میں کونفیڈنس آ گیا میں سب سے ملتی ہوں جو میرے پیڈنس ہیں وہ مجھے مطلب کہ ہر شادی میں ہر فنکشن میں ایون کے جب بابا کو چھوٹی ہوتی ہے تو وہ مجھے پاک میں بھی لے کے جاتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے اس کا مین جو مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے ڈیسیبل بچے ہوتے ہیں آپ ان کو اپریشائٹ کریں ان کو سپورٹ کریں ان کو سکول میں لے کے جائیں ان کو اڈمیشن دلوائیں اور ان کو جیسے یہ بچی فیزیکل ہینڈی کے پہ چل نہیں سکتی دیکھیں اس میں اتنا کونفیڈنس آ وہ خود خوستن کر رہی تھی اور خود مجھے کہہ رہی تھی کہ میں یہ بھی بتاتی ہوں یہ بھی بتاتی ہوں اپنے سکول کے بارے میں بتاتی ہوں یا بلڈنگ کے بارے میں بتاتی ہوں کیسی ہے تو آپ لوگ بھی اپنے بچوں کے اگر آپ کے پاس کوئی ڈیسیبل بچہ ہے تو اس کو اپریشائٹ کریں اور اس کو خوب سپورٹ کریں اور اس بچی نے پھر مجھے بتایا کہ دیکھیں کہ میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں خود مطلب ویلچئر پہ بیٹھ جاتی ہوں اور خود ہی چلتی ہوں پھر میں نے ان کو کہا کہ چلیں ٹھیک ہے پھر آپ مجھے اپنی سیٹ پر بیٹھ کے دکھائیں کیونکہ میں جب کلاس میں آئی تھی تو تب یہ ایسے ہی بیٹھی ہوئی تھی میں نے دیکھا تھا میں نے کہا تھوڑا سا مجھے آپ چل کے دکھائیں کہ آپ کس طرح مطلب ویلچئر کو یوز کرتی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے لیے بہت ایزی ہے اور مجھے کبھی فیل نہیں ہوا کہ میں ویلچئر پہ ہوں پھر یہ دیکھیں بچی کتنے اسانی سے اور کتنے ایزی وی میں اپنی چیر پہ بیٹھ کے ہی ہے تھینکیو سو مچ